رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا لوگ اسے اپنی جانوروں کا دودھیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکننے لگتا تھا ایک دن ایک بوری عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس سے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بندی ہے وہ لے لو اس پوری عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی بڑھتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت دادا صابر رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا یہ سنتے ہی اس حضرت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ عورت امنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن پھر جانے کے بعد بھی تھونے سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامات لوگوں میں عام ہوئی تو گردو نماز سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کے عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ معجرہ دیکھا آگ بگولہ ہو گیا تھا آخر کر آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لئے للکارہ اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک آجز سا بنتا ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ یہ سنتے ہی رائے راجو اپنے جادو کی زور پر ہوا میں اڑنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئیے جوتے رائے راجو کے ساتھ آوامیں اڑنے لگے اور اس کے سر پر پڑنے لگے جہتر رائے راجو اڑتا حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے جوتے اس کے ساتھ ساتھ اڑتے اور اس کے سر پر لگتے جاتے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندہ کرامات دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف طبع کر کے دائر اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوا حضرت دادا گنج بش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانکہ کی خدمت کے فرائز انجام دیتی آ رہی ہے موسیقی